سی پیک کو خطرہ ہے اس سے پہلے بھی خطرہ تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس خطرے کو خود چینی بھاپ چکے ہیں اور بربلا اظہار کر رہے ہیں اس بار پھر جو ہے اسی طرح کا ٹاک کیا گیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ چائنہ کے ساتھ پھر ایک بار کام بند ہوگا ویسے تو کچھ نیوز آئی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک آج جگہ پہ کام جو ہے وہ اپنا پروجیکٹ روک دیا ہے اور سیکیورٹی ریزنز ہی بتائے گئے ہیں داسو دہشتگردانہ حملے سے قطع نظر دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا سرکاری موقف ہے چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک کے دوسرے مرحلے کو فروغ دینا بھی ہمارا سرکاری موقف ہے کہ پاکستان کے چینیوں پر اتنے حملے ہو رہے ہیں اور چینیز فرمز جو ہیں وہ ایکزٹ مارنے کے ساتھ بھی رہے ہیں اس کے بعد چینیز حکومت پاکستانی حکومت سے جواب مانگ رہی ہے کیا جواب ہے کوئی جواب نہیں یہی جواب ہے کہ جی ہم پکڑ لیں گے پیچھے جائیں گے آپ کو فول پروف سیکیورٹی ملے گی واقعی ہی کوارڈینیشن کمیٹی میں کوارڈینیشن نہیں چل رہی یا پھر چین کا کہنا ہے کہ بیٹا جو آپ کے پلیٹ کی اوپر کھانا ہے پہلے وہ تو ختم کرو پلیٹ دھوکے ہمیں واپس دو تاکہ پھر آپ دوسرا اس مہینے والا جانتے ہیں چینیز کے جو کنسرنز ہیں وہ بڑے لیجیٹیمیٹ ہیں لیجیٹیمیٹی سینس میں ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے اور آپ تو پتا ہے چینیز کی ایک ٹیم بھی پاکستان آئی ہوئی ہے اور ٹیم آنے کا کیا مطلب ہے ٹیم آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہمارے سارے پروسس پر ٹرسٹ نہیں ہے اسی سی پی انسی قسمیں کھاتے کھاتے ہم لوگ کافی دن سے سن رہے تھے کہ سی پی اسی آئے گا تو سڑکیں سونے کی بن جائیں گی چاندی کی بن جائیں گی یہ سی پی انسی تو بند ہوتا دیکھ رہا ہے یہ ہم لے کیا چائنا پول آؤٹ کر جائیں دوستو پاکستان کی جاج پر چین کو نہیں رہا بھروسہ دوستو آپ کو بتا دیں انجینئروں کی ہتھیا پر بھوکھلایا جو ہے جن پنگ نے بھیجی اپنی ٹیم جانچ کے لیے دوستو آپ کو بتا دیں کہ چین میں جو ہے سوری پاکستان میں چینی راگرکوں پر حملہ روکنے کے نام پر کرل نام نہیں لے رہے ہیں حملے جو ہے وہ رک نہیں رہے ہیں پاکستان کے اندر چین کے لوگ مارے جا رہا ہے پاکستان اور چین کے بیچ داناؤں بڑھتا جا رہا ہے پیچھلے منگلوار کو جو ہے بے سام میں پانچ چینی انجینئر ان کے پاکستانی ڈرائیبر کے ایک آتنگاتی حملے میں موت ہو گئی ہے اب چین نے اس ماملے کی جاج کے لیے اپنی ٹیم جو ہے خودی بھیجی ہے کیونکہ پاکستانیوں پر بھی چین کا بھروسہ نہیں رہا ہے پاکستان میں اپنے ناغرکوں پر بڑھتے حملے کو لے کر چین باکھلا اٹھا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کی پیچھلے ایک سبتے میں تین بار چینی ناغرکوں کو نیسانہ بنے جا چکا ہے ایسے میں چین کو پاکستان کے وعدوں پر جو ہے بھروسہ بلکل بھی نہیں رہا جس کو لے کر کے چین بھی پاکستان بھی حیران ہے کہ آخر میں چین سے بھروسہ ختم ہو رہا ہے پاکستان's ambitions of CPEC expansion appears to hit a roadblock report suggests that there are major disagreements between china and pakistan over the economic project that worth billions of dollars اور اس کے بعد داسو ڈیم پہ تقریباً ایک سال کام نہیں ہوا اس بار پھر جو ہے اسی طرح کا ٹاک کیا گیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ چائنا کے ساتھ پھر ایک بار کام بند ہوگا ویسے تو کچھ نیوز آئی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک آج جگہ پہ کام جو ہے وہ اپنا project روک دیا ہے اور security reasons ہی بتائے گئے ہیں بہت شکریہ میڈم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنیز کے جو concerns ہیں وہ بڑے legitimate ہیں اور آپ تو وہ پتا ہے چائنیز کی ایک کمیٹ ٹیم بھی پاکستان آئی ہوئی ہے اور ٹیم آنے کا کیا مطلب ہے ٹیم آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہمارے سارے process پہ trust نہیں ہے one maybe second یہ بھی ہو سکتا کہ وہ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان پہ pressure ڈالا جائے pressure ڈالا جائے کہ تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو جو ٹیم آئی ہوئی ہے جو پاکستان پہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے کریں تاکہ کہ کہیں پہ یہ کمزور نہ پڑ جائیں کہیں پہ یہ delay نہ پڑ جائیں شاید یہ وجہ ہوگی پاکستان چائنہ جو ہے یہ جب سے عمران خان صاحب کی قومت آئی اور انہوں نے سی پیک کو سلو کر دیا پوری دنیا کو پتا چلا سی پیک سلو ہو گیا چائنیز نے trust کرنا کم بند کر دیا انہوں نے پاکستان پہ trust کرنا بند کر دیا کسی حد تک کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے یہ کیوں اس سارے process کو روک رہے ہیں تو یہ معاملات تو میڈم ضرور موجود ہیں تو ہم تو بھسے ہوئے ہیں چائنہ سے کرزے لیں تب بھی مشکل میں ہیں نہ لیں تو اتنی عبادی ہے infrastructure کیسے ہوگا ترقی کیسے ہوگی بہت سارے مسئلے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ دنیا میں اتنے ملک میں چائنہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں کیوں ہم لے ہو رہے ہیں یہ سوال ہے نا ایک کیوں ہم لے ہو رہے ہیں بھائی زاری بات ہے یہ ایک segment ہے جو ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں ترقی نہ ہو ان کو پسا کے رکھو ان کو engage رکھو ان کو اسی طرح کرو ان کے چائنہ کے ساتھ معاملات خراب کرو کون ہے وہ بڑھے لوگ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے اس خطے کے ممالک ہیں وہ extra اس خطے کے باہر کے ممالک ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے دوست اسلامی ممالک بھی ہوں ٹھیک ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ پورٹ ایکٹیو نہ ہو اس میں ایک point ہے کیا چائنیز ان militants کے آتوں کی دنیا میں اور بھی مارے جا رہے ہیں کہیں نہیں مارے جا رہے صرف پاکستان میں مارے جا رہے ہیں سو یہ پیٹرن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے ہوں لڑے ہیں ترسا پاکستان تو لڑ رہا ہے لیکن چینیاں نہ بھی تو کوئی ہے نا کہ نیرا اے نیرا آپ کو نہیں لڑ رہے اس کی وجہ اچھی مصاب آپ کا آپ کا آپ کی moral اور دوسری آپ کی responsibility یہ اس لیے بنتی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی والے کسی اور کو نہیں مار رہے سوائے آپ کے چینیاں کو نہیں چھیڑ رہے ہو نہ ایڈیا کو چھیڑ رہے ہیں صرف آپ کو مار رہے ہیں اور دوسری آپ کی responsibility اس لیے بنتی ہے کہ آپ نے ان کو assemble کیا ہے آپ نے ان کو train کیا ہے آپ کی product ہیں یہ مصاب آپ کو پتا کہ چینیاں کو خود problem ہے ان کو خود خطرہ ہے ان کو مسلمانوں سے ان کی جو سیڑ ساتھ ان کے جو بیگر ہیں سارے وہ پاج پاج جو تھے ان کو خود دار ہے افغانستان کے وہ خود چپ کر کے ان کے ساتھ relationship رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ادھر نہ involve ہو جائے جا کے دوسری کیوں کرے آپ کے problem آپ کا آپ کی dirty land is دنیا کیوں دھوئے چیما صاحب کہ وہ تو چینی نراز ہو گئے ہیں ہم سے اب پاکستان کہتا ہے کہ چائنہ افغانستان کے ساتھ direct line call کے بیٹا ہوا ہے اب چائنہ افغانستان کو کیوں نہیں کہتا کہ تمہارے پاس دہشک جو group بیٹھے ہیں وہ آپ پہ بھی عملے کر رہے ہیں ہم پہ بھی عملے کر رہے ہیں چائنہ کیا کرتا ہے وہ خموش رہتا ہے وہ کسی ملک کو نراز نہیں کرتا اب پاکستان کہتا ہے کہ جب آپ آپ نے کسی سے پلزام ہی نہیں لگانا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں پھر وہ پاکستان کہتا ہے چائنہ کو یہ جو اندر کھاتے تاڑ سا باتیں ہو رہی ہیں اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ چین کو کہا جائے کہ آپ افغان طالبان سے کہیں کہ دو طرح کے group ہیں نا جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے ایک ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اسلامیسٹ ہیں ملیٹنٹ اسلامیسٹ ہیں دوسرے جنہیں دوسرے ہیں جو ایتھنو سیپریٹسٹ انسرجنسی جو چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں تاڑ صاحب دونوں کے جو بہت سارے جو مین سٹریم لوگ ہیں وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں چین نے اس کے اوپر خموشی رکھی ہوئی ہے تو جب تک چین نہیں بولے گا پاکستان تو جو لڑ رہا ہے کر رہے سارے بندے بھی مروا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو چین کو بولنا چاہیے چین اپنی در سے یاری لگا کے بیٹھا ہے ذرا اس پہ کمنٹ کریں نئی حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے ہم تو سمجھ دیتے نئی حکومت آئے گی معاملات ٹھیک ہوں گے چیما صاحب آپ کے لیے دنیا کیوں کر رہی ہے آپ ادھر امریکنوں کو بھی کہا آپ نے یونیٹی نیشن کو تالبان کے ساتھ آپ ان کو کہیں ہماری جان چھوڑ دیں آپ غریب لوگ ہیں اب آپ چینہ کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے جاں تالبان سے بات نہ کریں ان کو کوئی آرہی گریب لوگ ان چھاڑ دونا نامار پاکستان یہ ہے کہ انڈیا رشیہ سے تیل لے سکتا ہے and americans will be a little back جب پاکستان ایران سے تیل لے گا تو we are under sanctions ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ میرے ملکی جو پر کپٹا انکم ہے that is 2000 usd if you go in europe population is less the پر کپٹا جو پر کپٹا انکم ہے that is 35,000 euro 40,000 euro 45,000 euro اب کہاں پہ دوزار ڈالر اور کہاں پہ 40,000 35,000 euro زمین آسمان کا فرق ہے لوگوں کی اتنی انکم ہی نہیں ہے اس خطے کے اندر سو پاکستان کا بھی یہ پرابلم ہے ہمارے یہ لوگوں کی انکم سے نہیں ہے ہم پندرہ سو چودہ سو ڈالر پر کپٹا انکم ہے ہماری ہم کیسے ترقی کر سکیں گے اگر ہم اتنا مہنگا تیل کھری دیں گے سو دنیا ہمارے سا وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں جن کو ہم دوز کہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اب انڈیا نے دوزار تیس تک جو اپنی پچاس فیصد جو دوستو آپ کو بتا دیں کہ چین کئی سال پہلے سے پاکستان سے اپنے ناغرکوں کی سرچہ بڑھانے کا ارود کر رہا ہے ہر بار پاکستان کے طرف سے کڑے سرچہ پربند کرنے کے وعدے بھی کیا گیا ہے چینی ناغرکوں پر حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اسلام آباد میں لگ بھگ دوستو ستر کلومیٹر اتر تک چھڑ پہشم میں جو ہے بے سم میں منگلوار کو یہ کتمگاتی حملے میں پانچ چینی انجینئریں انجینئر اور ان کے پاکستانی ڈرائبر کی موت ہو گئی ہے اس ماملے کے جو ہے چین چین نے جو ہے وہ سبر کے بعد جو ہے وہ توڑ دیا ہے آپ کو دوستو آپ کو بتا دے یہی کاراڑ ہے کہ چین نے اپنے ناغرکوں کی ہتیاں کی جات کے لیے خود کی ہی ایک سپیسل ٹیم پاکستان کے لیے جو ہے وہ بھیج دیا ہے چینی بیدیس منترالہ نے بتایا کہ چینی ناغرکوں پر آتنکی حملے کے بعد ہم نے پاکستان میں ایک انٹر ایجنسی ٹیم بھیجی ہے یہ ٹیم 28 مارچ کو جو ہے پاکستان پہنچی اور پاکستان میں دوتا واس اور سمباندین کمپنیوں کے ساتھ اُبھرتے پرکیریہ کارے میں جو ہے پوری طرح سے جو ہے سامل ہونا شروع کر دیا ہے یہ ٹیم جو ہے پاکستان میں مارے گئے چینی ناغرکوں کی سرچہ سے جوڑے پہلو کی سمچھاؤں کام کرے گی اس کے علاوہ ورطمان میں پاکستان میں موجود چینی لوگوں کی سرچہ کو کیسے مجبوط کیا جائے اس پر بھی پاکستان سرکار سے کام کرے گی اس ٹیم کی ریپورٹ کو سیدھے بیجنگ میں راشتے پتی سے جو ہے کریالائے میں آپ کو بتا دے بھیجا جائے گا وہاں جو ہے سمیچھا کے آدھار پر پاکستان کو سی پی سی آئی کے جوڑے پروجیکٹ پر فنڈنگ جو ہے وہ لیا جائے گا دوستو آپ کو بتا دے اس ماملے میں مارے گئے چینی انجینر چین کے سمارپی جو ہے چار آزار تین سو بیس میگا وارٹ بجلی اتفادک بکاس داسو جل بیدیت پریوجنا کے لیے لے جا رہے تھے ہنسا کے بعد منیجر 2.2 4.2 ڈالر کی پریوجنا پر نیرمان کا نیرمان کر دیا گیا ہے